بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد بارہ ربیو الاول کے دن خجور جیسی لمبی خواتین کا نزول محترم ناظرین یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ خواتین اور وہ بھی خجور جیسی لمبی کیا یہ ہو سکتی ہیں جی ہاں خواتین خجور جیسی لمبی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ بھی زمین پر مگر سچ تو یہ ہے کہ آج تک ایسی خجور جیسی لمبی خواتین ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی محترم ناظرین یہ جان کر آپ کی حیران کی مزید بڑھ جائے گی کہ خجور جیسی لمبی خواتین بارہ ربیو الاول کے دن ہی زمین پر کیوں نظر آتی ہیں وہ کون سی خواتین ہیں جن کے قد اتنے لمبے اور تن آور ہیں اور وہ بارہ ربیو الاول کے دن خجور جیسی لمبی خواتین کا نظر کیوں ہوتا ہے خجور جیسی لمبی خواتین کیا انسانوں میں سے ہیں یا جنات میں سے ہیں یا وہ کوئی فرشتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب اور خجور جیسی لمبی خواتین سے متعلق حقائق جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیو الاول کے دن اس دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں پورے نو مار ہیں پورے اس دوریانیہ میں انہیں نہ کبھی درد ہوا اور نہ ہی درد کی شکایت ہوئی نہ ہی کبھی پیٹ کا درد ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی تکلیف ہوئی جو عموماً حاملہ خواتین کو ہوتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد امجد نے اس دار فانی کو الودا کیا ملائکہ پکار اٹھے اے ہمارے مولا اے ہمارے پرودگار ہمارے یہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم یتیم ہو گئے اللہ نے ملائکہ سے کہا میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی اور محافظ ہوں حضور کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ ولادت النبی کے وقت حضرت عبد المطلب کعبہ معظمہ کا تواف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے میں نے بہت بڑی آواز کو سنا اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا سنوار کا دن تھا میں نے دیکھا کہ گویا سفید پرندوں کے پروں نے میرے دل کو چھوا ہے میرا ہر قسم کا خوف اور در جاتا رہا میرا وہ درد بھی ختم ہو گیا جو میں محسوس کر رہی تھی مجھے ایک سفید رنگ کا شربت پیش کیا گیا میں نے سمجھا کہ شاید وہ دودھ ہے مجھے پیاس لگی تھی میں نے وہ شربت پی لیا مجھ سے ایک عظیم و شان نور نکلا پھر میں نے خجور کی طرح لمبی عورتوں کو دیکھا کہ گویا وہ عبد المنافق قبیلہ کی خواتین ہیں انہوں نے میری دیکھوال کی مجھے ان پر بڑا تعجب ہوا میں نے کہا یا اللہ یہ خواتین کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائی ہیں انہوں نے از خود جواب دیا میں آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام بنت عمران ہے اور ہمارے ساتھ حران جنت بھی ہیں میرا معاملہ بڑی شدت اختیار کر گیا میں ہر لمحہ وہی آواز سن رہی تھی وہ پہلے سے زیادہ عظیم اور ہولناک ہوتی گئی میں نے ریشم کا ایک سفید سا انتہائی لمبا ٹکڑا دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر لو آپ فرماتی ہیں بوقت ولادت میں نے ہوا میں کھڑے ہوئے آدمیوں کو دیکھا ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے تھے انتہائی خوف سدا ہونے کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھی میرے پسینے کے ہر کترہ سے کسطوری کے طرح کی مہک آ رہی تھی میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش عبد المطلب گھر میں موجود ہوتے لیکن وہ گھر میں موجود نہ تھے میں نے پرندوں کی ایک جماعت کو دیکھا نجانے وہ کہاں سے آئی تھی اس نے میرے کمرے کو دھام لیا ان تمام کی چونچیں زمرد کی تھی ان کے پر یاکود کے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا میں نے اس وقت زمین کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا میں نے تین جھنڈوں کو دیکھا ایک جھنڈہ مچرک میں ایک مغرب میں اور ایک جھنڈہ بیت الحرام کے چھت پر لگایا گیا میرا معاملہ شتت اختیار کرتا گیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا میں ان خواتین کے آزا کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھی ہوں میرے اردگد بہت سی عورتیں جمع ہو گئیں گویا وہ میرے ہی گھر میں تھی مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی اسی حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہیں اپنی انگلیوں کو اٹھائے ہوئے ہیں جیسا کہ کوئی شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے پھر میں نے دیکھا کہ سفید رنگ کا بادل آسمان کی طرف سے آیا اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے میں نے ایک ندا کرنے والے کی ندا کو سنا وہ یہ صدا لگا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب میں لے جاؤ انہیں سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک ناد اور شکل مبارک سے آشنا ہو جائیں اور یہ بھی انہیں معلوم ہو جائے کہ سمندروں میں آپ کا نام مبارک ماحی ہے یعنی تمام کا تمام شرق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مٹ جائے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل چھٹ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سفید صوف اون میں لپٹا ہوا دیکھا جو دودھ سے زیادہ صاف اور ریشم سے زیادہ نرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ریشم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ کی تین چابیوں کو پکڑ لیا منادی کرنے والے نے ندا کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت منافع اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے میں نے صدا لگانے والے کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گھماو انہیں انبیاء کرام علیہ وسلم کی جائے پیداش میں لے جاؤ تمام روحانی مخلوق جن و انس پرندوں اور درندوں سے ان کا تعریف کراؤ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل چھٹ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کے ریشم کو ہاتھ میں تھاما ہوا تھا جس سے پانی کے کترات بہے رہے تھے کوئی صدا لگانے والا صدا لگا رہا تھا واہ واہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دنیا پر قبضہ کر لیا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تین افراد دیکھے جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے تھے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا ان کے لوٹے میں کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی دوسرے کے ہاتھ میں ایک تش تھا جو زمرد کا بنا ہوا تھا اس کا رنگ سبز تھا اس کے چار کونے تھے ہر کونے میں ایک سفید موٹی تھا ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا یہ دنیا کا مشرق و مغرب ہے یہ سمندر اور خوشکی ہے اللہ کی حبیب جس کو نیپر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش فرمائے اسی کونے پر قبضہ فرما لیجئے حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوئی تاکہ دیکھوں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کونے پر قبضہ جمعاتے ہیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تشت کے وسط میں قبضہ جمعا لیا میں نے صدا کرنے والے کی صدا کو سنا رب قعبہ کی قسم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قعبہ پر قبضہ کرن لیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ قعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اور رہاش کا بنائے گا تیسے شخص کے ہاتھ میں لپتا ہوا کپڑا تھا اس نے اس کو کھولا اس میں سے ایک اتنی خوبصورت انگوٹھی نکالی جو لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کردینے والی تھی پھر تشت اٹھانے والے شخص نے میرے لخت جگر کو تشت میں بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لوئے کے ساتھ سات مطبع وصل دیا گیا پھر اس انگوٹھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ریشم میں لپیٹ دیا پھر اس پر مشک اور مشک جیسا پشبودہ دھاگا باندھیا گیا پھر اس تشت والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پروں کے نیچے رکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں رزوان جنت اور خازن جنت تھے اعلان ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بشارت ہو ہر نبی کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے زیادہ عالم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب موارد تمام انبیاء کے قلوب سے قوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس نسرت کی چابیاں ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت اور روب ڈال دیا گیا ہے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنے گا اس کا دل خوف صدا ہو جائے گا وہ لرزاں ترساں ہو جائے گا اگرچہ اس نے آپ کی زیارت نہ بھی کی ہو پھر ایک اور شخص آیا وہ غضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اس نے اپنا موں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں پر رکھ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خوراک دے رہا تھا جس طرح وہ کبوتر اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے میں نے اپنے نور نظر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اپنے مبارک انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے اور خوراک دو پھر کچھ دیر تک وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک دیتا رہا پھر اس نے کہا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مجدہ جان فضا ہوا کیونکہ ہر نبی مکرم کا حلم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے